السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم نے عالم برزخ سیریز میں کئی سو دروس کی ہیں ایک سوال ہے جس کو ہم نے بطور سوال کسی درس میں پہلے ذکر نہیں کیا کہ آخر موت ہے کیا؟ دیکھو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ موت جو ہے نا جس کو آپ ڈیت کہتے ہیں یہ وہ کانسپٹ اسلام میں نہیں ہے جو باقی مذہبوں میں ہیں کہ بھئی کوئی مر گیا تو فنا ہو گیا عدم ہو گیا یہ بات نہیں ہے بلکہ اسلام کہتا ہے کہ موت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بدن سے روح کا تعلق دنیاوی اعتبار سے ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ مکمل ختم ہو جاتا ہے اب روح برزخ میں داخل ہوتی ہے جسم قبر میں یا جو اس کا مقام ہے اس پہ داخل ہوتا ہے اور دونوں کا تعلق کچھ اس طرح برقرار رہتا ہے کہ اس طرح جس طرح خواب میں جو چیز خواب میں گزرتی ہے اس کا اثر بدن پر بھی ظاہر ہوتا ہے کوئی خوشی اور فرحت محسوس ہو خواب میں تو یہاں آپ کا دل جو ہے وہ خوش ہوتا ہے کوئی خوفناک چیز خواب میں دیکھی تو یہاں اس کا اثر دل بھی لیتا ہے تو جسم پہ خواب کی کیفیت کا ظاہر ہونا برزخی حیات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال ہے بہت اچھی تو اب یہ ایک پردہ ہے جو روح اور بدن کے درمیان حائل ہو گیا ہے اس لیے اسے برزخ کہتے کیونکہ ایک پردہ ہے اور ایک گھر سے نکل کر انسان دوسرے گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو اسلامی اعتبار سے موت کی یہ دیفنیشن ہے کہ روح کا جسم سے نکل جانا لیکن روح پر موت نہیں آتا اچھا یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی سورہ المائدہ میں ارشاد فرماتا ہے اس میں موت کو اللہ نے لفظ مصیبت سے تعبیر فرمائے یعنی موت ایک بہت بڑی مصیبت ہے اب اس زمن میں علماء فرماتے ہیں کہ موت سے بھی بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان موت سے بے پرواہ ہو جائے موت کو نگلیکٹ کر کے غافل ہو جائے اور موت کی یاد سے مو پھیر کر اس کی فکر اور اس کے لیے عمل کو چھوڑ دے اور بے شک تنہا موت میں سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں بھی ہیں کہ وہ پھر موت کی تیاری کرتے ہیں اور نصیحت قبول کرنے کے والوں کے لیے اس میں نصیحت بھی اور عبرت بھی ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری طرح چوپائیوں کو موت کا علم ہوتا یعنی چار پیر والے جو جانور تمہیں نظر آتے ہیں بظاہر تم انہیں اپنے سے حقیر جانتے ہو لیکن اگر تمہاری طرح جو علم اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ایسا علم اگر ان چوپائیوں کو موت کا ہوتا تو ان چوپائیوں میں سے تم کسی کو نہ دیکھتے کہ وہ صحت مند اور موٹا ہوتا کیونکہ وہ اس غم سے اس خوف سے کھانا ہی چھوڑ دے اس روایت کو ابن المبارک نے الزہد میں روایت کیا ہے اور اسی طرح جو ہے اس کو القضاعی نے میں بھی روایت کیا ہے حدیث 434 اور پھر حلیت الاولیاء کی بھی جلد 6 صفحہ 293 پر آتی اس زمن میں ایک واقعہ بھی میں آپ سے ذکر کرتا چلوں کہ ایک بددو تھا عرابی تھا یعنی دہاتی تھا عرب کے علاقوں میں ان دہاتیوں کو عرابی کہتے ہیں تو بہرحال وہ اونٹ پر سوار کہیں جا رہا تھا کہ اجانک اس کا اونٹ گرا اور مر گیا اور عرابی نے اونٹ سے اتر کر اس کی لاش کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیا وہ گہری سوچ میں ڈوبا اور کہہ رہا تھا کہ تجھے کیا ہوا کہ کھڑا نہیں ہوتا تجھے کیا ہوا کہ اٹھتا نہیں یہ تیرے تمام آزا اور سارے تیرے جو پرزے ہیں یہ تو بظاہر بالکل ٹھیک معلوم ہوتے ہیں پھر تجھے کیا ہو گیا ہے وہ کیا چیز تھی جو تجھ کو چلاتی تھی اور اٹھاتی تھی اور کس چیز نے تجھے اب زمین پر یوں پچھاڑ کے پھینک دیا ہے کس چیز نے تجھے حرکت کرنے سے روک دیا ہے پھر وہ انتہائی حیرت کے عالم میں اپنے اونٹ کے ساتھ اس اچانک پیش آنے والے حادثے اور واقعے پر تاجب کرتے ہوئے اس کو چھوڑ کر چلا گیا بظاہر تو ایک واقعہ ہے جس کو اتذکرہ میں امام قرتبی نے بھی روایت کیا ہے لیکن سوچنے کی بات ہے نا کہ جسم کی حرکت کس چیز سے ہے وہ چیز نکل جائے تو جسم جسم ہے آپ اسے عدف نہ آتے اسی طرح عرب شعرانے بھی اس پر بڑا کلام کیا ہے ایک عرب شاعر کا ایک شعر کا جو ہے ٹرانسلیشن کچھ اس طرح ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خبر اور علم کی حد تک تو ہم سب جانتے ہیں کہ موت آنی ہیں مگر اپنے حال میں ہم کچھ ایسے مست ہیں کہ لگتا ہے موت کی سختی کا صحیح ادراک ہمیں نہیں تو اس کو کیا کہتا ہے تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت دے اور ہمارے لئے آسانیاں پیدا فرمائیں اچھا موت کی تاریخ کا آغاس کیسے ہوا امام قرطبی نے التذکرہ میں اسی طرح امام یہ امام ترمیزی الگ ہیں اور حکیم ترمیزی الگ ہیں حکیم ترمیزی کی حدیث کی کتاب ہے نوادر الاصول اس میں آپ ایک روایت لاتے ہیں آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے حکیم ترمیزی کے نام سے مشہور ہے آپ روایت لاتے ہیں ہم سے قطعبہ بن سعید اور خطیب بن سالم دونوں نے اسے عبدالعزیز کے واسطے سے محمد بن منقدر سے یہ حدیث روایت کی وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پیٹا فوت ہو گیا دونوں نے فرمایا اپنی بیوی سے کہ اے ہوا تمہارے بیٹے کو موت نے آ لیا اب یہ پہلی دفعہ تھا کہ اولاد آدم میں سے کوئی فوت ہو گیا تھا تو حضرت حوا نے پوچھا کہ بھئی آدم موت کیا ہوتی ہے ایک لمحے کو سوچے کہ ہمیں تو یہ پتا ہے نا کہ موت کیا ہوتی ہے انہوں نے تو کبھی موت دیکھی نہیں تھی کیونکہ جنت میں تو موت ہے ہی نہیں وہ جنت سے زمین پہ آ گئے وہ جنت کی زندگی کے ذہنی طور پر تیار وہی ہوئے ہوئے تھے دنیا میں آئے تو وہ تو ذہنی طور پر نہیں جانتی تھی کہ موت کیا اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا تھا تو وہ پوچھ بیٹھی کہ آدم موت کیا ہوتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کا یہ مطلب ہے ہوا کہ اب تمہارا بیٹا نہ کھائے گا نہ پیے گا نہ کھڑا ہو سکے گا نہ بیٹھ سکے گا یعنی وہ شیعہ جو اسے حرکت میں رکھتی تھی وہ شیعہ اسے اب جدا ہو گئی اب صرف پیچھے جسم بچ گیا ہے یہ سننا تھا کہ حضرت ہوا رونے لگیں تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ رونا یہ رحم کا یہ عالم کہ وہ تمہیں رولا دے تمہارے آنسو بہا دے یہ تمہارا اور یہ تمہاری بیٹیوں کا معاملہ ہے یعنی اللہ نے عورت کے اندر یہ رحم کا معاملہ رکھا ہے کہ وہ جب کسی بھی چیز میں کوئی بھی اس کو مسئیبت اگدم تو وہ اچانک اس کا اظہار کر پڑتے ہیں اس کے آنسو جلد نکل پڑتے ہیں تو کہا کہ یہ تمہارا اور تمہاری بیٹیوں کا معاملہ ہے حضرت آدم نے کہا میں اور میرے بیٹے اس رونے دھونے سے بری ہیں یعنی اللہ نے عورت اور مرد میں یہ جذبات کا ایک فرق ہے اس کے اظہار کا ایک فرق ہے کہ کوئی اس معاملے کو لے کر دل میں رکھ کے اپنے ظاہر سے ظاہر نہیں کرتا اور بعض کو یوں رکھا کہ ان کے دل پر اگر کوئی تکلیف غم اور صدمہ آئے تو فوراں اسے ظاہر کر بیٹھ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ معاملہ رکھا ہے اللہ آسانیہ پیدا فرمائے وہ لوگ جن کے پیارے ان سے جدا ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کے پیاروں کی مغفرت فرمائے اور جو پیچھے رہ گئے انہیں صبر جمیل عطا فرمائے بہت سارے لوگ روز دعاؤں کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی تمام ان لوگوں کو جنہوں نے دعاؤں کے لئے کہا ہے ان لوگ جنہوں نے دعاؤں کے لئے نہیں کہا ہے سب کے گناہوں کو بخش دے اور ان کے جو لواحقی ان کے جو آگے چلے گئے لوگ انہیں بھی بخش دے اور ان کے جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں انہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت میں رکھے اور صحیح راستے پر چلائے اور اللہ ہم سے راضی ہو اللہ کی رضا مندی بہت ضروری ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ